اسلام علیکم میرا نام ہے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ایٹ منٹ سے زیادہ کی ویڈیوز پر ویڈیو میں خود سے ایڈ لگانے یعنی ویڈیو کے درمیان میں آپ کو یوٹیوب پر جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو آپ نے مطلب ایک منٹ تک دیکھی دو منٹ تک دیکھی یا تین منٹ تک دیکھی تو وہاں پر آپ کے بعد جو ہے نا اس ویڈیو کے درمیان میں آپ کو ایڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ایٹ منٹ سے زیادہ کی ویڈیوز پر ہی آپ ویڈیو پر خود سے ایڈ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس آٹھ منٹ سے کم کی ویڈیو ہوتی ہے اس پر یوٹیوب خود سے ایڈ لگا دیتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں ویڈیو کے اینڈ میں تو چلیے اب آپ نے کس طرح ایڈ کرنے ہیں یہ ایڈ اگر آپ کے بس لیپ ٹوپ یا پھر کمپیٹر ہے تو یہاں پر جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ اسی طرح وہاں پر بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو موبائل فون پر کر کے بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد موبائل فون ہے تو آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے m.youtube.com اس کے بعد آپ نے یہاں پر اوپر تری ڈوٹس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے دیکس ٹوپ سائٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اب اگر لیپ ٹوپ یا پھر کمپیٹر ہے تو یوٹیوب تو وہاں پر آپ کے پاس اسی طرح سے اوپن ہو کر آ جاتا ہے اور موبائل فون میں میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا آپ نے m.youtube.com سرچ کرنا ہے تری ڈوٹس پر کلک کر کے دیکس ٹوپ سائٹ کو انیبل کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنا یوٹیوب والے جی میل یہاں پر دے دینا ہے اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ یا پھر کمپیٹر ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے یوٹیوب سٹوڈیو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو کافی زیادہ لوگ جب یوٹیوب سٹوڈیو کو اوپر کلک کرتے تو ان کے بعد یوٹیوب سٹوڈیو والی ایپ اوپن ہو کر آ جاتی ہے تو موبائل فون ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے سٹوڈیو.youtube.com اس کے بعد آپ کے بعد جو ہے نا یوٹیوب سٹوڈیو اوپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر آپ کے بعد جو ویڈیو والا بٹن آ رہے ہیں آپ نے اس دوسرے نمبر والے اوپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر آپ کے پاس آ جائ گی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے جس ویڈیو پر خود سے ایڈ لگانے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کے بالکل سامنے جو ٹائٹل ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے پینسل والے کے اوپر آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے یہاں پر آپ کے بعد جو ڈولر والا بٹن آ رہے ہیں اس والا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ مونٹائزیشن والا بٹن ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مونٹائزیشن کو یہاں پر آپ نے اون کرنا ہے اور یہ کام جو ہے نا آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرو گے اس ٹائم بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا location of video aids اس کے بعد یہاں پر آپ کے بعد before video aid after video aid یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا during video mid role آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو آپ کے بعد box آ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر چیک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا manage mid role یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں manage mid role اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس جو آپ کی ویڈیو ہے نا وہ آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوپر آپ کے پاس آ رہے ہیں ایڈ بریکس سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ ویڈیو کا جو ایک منٹ والا پارٹ ہوتا ہے یعنی ایک منٹ جہاں پر آپ کی ویڈیو ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے لازمی ایڈ لگانا ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ویڈیو کو ایک منٹ تک دیکھتے ہیں تو ہم لوگ پہلے جو ایڈ ہے نا یہاں پر یہ جو آپ کے پاس یہ لائن آ رہی ہے جس کو میں آگے پیچھے کر رہا ہوں تو اس لائن کو آپ نے پکڑ کر یہاں پر آگے کی طرف لے آنے اور یہاں پر آپ کے پاس آ رہی ہوں گی ٹائمنگ جیسے کہ یہاں پر زیرو زیرو ہے اس کو میں پکڑ کے آگے کی طرف لاتا ہوں یہاں پر ایک منٹ کے اوپر اگر آپ نے ایڈ لگانا ہے تو اسی طرح اس لائن کو آپ نے یہاں پر لے آنا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں نے یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا ایڈ بریک آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا پاس ایک ایڈ یہاں پر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر اب آپ نے ویڈیو کے چار منٹ پر ویڈیو کے پانچ منٹ کے اوپر دوسرا ایڈ لگانا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتا لوں کہ آپ کم سے کم چار منٹ کا گیر دیا کرو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اسی لائن کو آگے کی طرف لے آنا ہے سائیڈ میں آپ ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ میں نے چار منٹ ساڑھے چار منٹ کے اوپر ایڈ لگانا ہے یا پانچ منٹ کے اوپر تو اسی طرح سے میں اس لائن کو آگے کی طرف لے جاتا ہوں یہ ہمارے پاس پانچ منٹ آ چکا ہے اور یہ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پانچ منٹ پر آ چکی ہے اب آپ نے اگر یہاں پر ایڈ لگانا ہے تو اسی طرح سے آپ نے ایڈ بریک کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس دوسرا ایڈ آ جائے گا ایڈ سٹائٹ ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک منٹ کے اوپر ہم لوگوں نے لگایا تھا اور پانچ منٹ کے اوپر وہ یہاں پر ہمارے پاس آ چکا ہے اب یہاں پر اگر میں نے ویڈیو کے یہاں پر ایک اور ایڈ لگانے تو اسی طرح میں اس لائن کو پکڑ کر آگے کی طرف لاؤں گا اس کے بعد ایڈ بریک کے اوپر میں کلک کر دوں گا تو ہمارے پاس ایک اور ایڈ بھی یہاں پر لگ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اینڈ میں آپ نے یہاں پر continue کے اوپر آپ نے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ نے جو ہے نا بلکل اوپر آپ right side میں دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا save آپ نے save کے اوپر کلک کر دینا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں واپس سے یہاں پر میں manage mid rolls کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ بریک یہاں پر ہمارے پاس آ گیا اور اس طرح ایڈ سٹار ٹائم آپ کے پاس اور اگر آپ جو ہے نا ویڈیو میں مطلب کوئی مسٹیک کر لیتے ہیں ایڈ لگانے میں تو یہاں پر آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایڈ ہم لوگوں نے یہاں پر لگایا تھا ایک ایڈ ہم لوگوں نے یہاں پر لگایا اور ایک ایڈ ہم لوگوں نے یہاں پر لگایا تو یہ جو ایڈ ہے نا ہماری ویڈیو میں لگ چکے ہیں تو اس طرح سے یار آپ اپنی ویڈیو میں خود سے ایڈ لگا سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی تو اگر آج کی یہ ویڈیو ہے اور آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کر دینا لائک شیئر انسٹاگرام پر فولو نیچے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک ہے کوئی بھی پوشن ہو انسٹاگرام پر آؤ میسیج کرو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس میسیج کے ریپلے دے سکوں تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ کو ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ